ہماری پر ایسا داکھیا ہوا تھا جہاں پہ پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کیا کیونکہ ہم مال نوویشی لے کر جا رہے تھے تو ہمارا اور کوئی بندی برس نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے ہمارا کوئی ملازمت نہیں ہے ہمارے پاس حالی صرف بیڑ بکریں اور ہماری جو ہم بیڑ بکریں لے کر جا رہے تھے وہ گاڑی میں پیچھے سے لوڑ کر رہے تھے ہمیں مال اپنی گائے لی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے صرف ان کے ساتھ تو انہوں نے گنڈا گردی مچا کر صرف وہاں پہ ہمیں بہت مارا کیونکہ ہماری عزت روتنی کی تیاریاں وہ لوگ کر رہے تھے اس لیے صرف ہم نے باہ کر وہاں سے اپنی جان چھوڑا لی اس لیے ہمارا ایک چھوٹے سا بچہ تھا وہ دس سال کا تھا وہ قائب ہو چکا ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا اس لیے بڑے انسان بزرگ انسان کو سر انہوں نے بہت مارا اور ہمارے پر حملہ ایسا کیا کہ ہمیں جان سے مار کر دریائے میں ڈالنا چاہتے تھے سر ہمارے ساتھ یہ مال مویشی ہے ہمارے پاس ہم ان سے گزارہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی راستوں پر نہیں چلنے دے رہے ہیں کون لوگ ہیں جو سر ہم کھٹانے لوگ ہیں ہم کھٹانے سے تلقید جنہوں نے حملہ کیا وہ کون لوگ ہیں سب سینہ والے ہیں سب سینہ والے ہیں سر وہ راج پوٹ ہوتے ہیں ہندو لوگ ہیں سب جنہوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ اس کا نام ہے شمکار سنگھ نام ہے ایک کا رچوال سنگھ نام ہے سر ایک کا آنچل سنگھ نام ہے سر انہوں نے بہت حملہ کیا ہمارے پر بہت حملہ کیا بہا کہ وہ پورے دن پر سر گاڑیوں لے کے گھوم کر رہے ہیں روح پر سر ہمیں لینے کی وہ تیاری کر رہے تھے کیونکہ ہمارے عزت پر بھی حملہ کر رہے تھے اس لئے ہم نے باغ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور ایک چھوٹا سا بچہ وہ بلکل نہ پتا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں گیا کہاں اور ہمیں بہت مارے سر پولیس کی سوٹی ہیں سر تلوار تھی سوٹی ہیں اور پتھر سے ہمیں بہت مارے سر دنڈے دے اور تلوار دے ہوگی سر ہمارے ہاتھ میں سوٹی ہیں تھی گائی چلانے کے لیے ہمارا مال پر لوٹ کر لے گئے ہمارے جیب میں جو خرچہ تھا سر وہ ماتو تھا وہ بھی لے گئے سب کچھ لے گئے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا پلیس کے ڈنڈے چھین کر انہوں نے ہمیں بہت مارا سر سر بہت بڑا واقعہ ہوا ہمارے سر کیونکہ ہم کل دن سے سر اس ٹائم تک ہم بالکل بکھے نہ ہمارا راستے میں مال در پدر ہے کچھ کسی کا پتہ نہیں کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے جو جیب خرچہ تھا سر وہ بھی نکال لیا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لئے ہم بہت مجبور ہیں ہمارے ماں بے میں اس لئے گھر میں سر بہت گھر میں بہت سر ریوز پٹا سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ چھوٹا لڑکا کہاں گیا ہمیں اس کی بہت پریشانی ہے سر اور اپنی جان کی بہت پریشانی ہے کہ ہمارا مال بھی نہیں ہے ہمارے پاس سر